نمسکار سواگت ہے آپ کا ٹین پی نیوز دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ شان آواز مرزا راستی جاچ ایجنسی یعنی کی این آئی اے نے پرتی وندیت سنگٹھن پاپلور فرنٹ آف انڈیا ماملے میں پہلی چار شیٹ پیش کر دی ہے اور راجستان میں پی ایف آئی کے ہنسک اگروات کی گتی ویڈیو اور ایجنڈوں سے سمبندت ماملوں کی جاچ کی پرمک کے حصے کو پورا کرنے میں راستی جاچ ایجنسی نے دو آروپیوں کے خلاف چار شیٹ کو داخل کیا آخر کون ہے وہ آروپی اور کس طرح سے اب این آئی اے آگے کا راستہ اختیار کر رہی ہے اس خاص ریپورٹ میں دیکھیں پوپلور فرنٹ آف انڈیا کے دو سدستیوں کے خلاف این آئی اے نے چار شیٹ پیش کی ہے جاچ ایجنسی نے راستان کے رہنے والے سدستیوں پر ہنسک ایجنڈا چلانے سہت کئی اینے گمبیر آروپ لگائے ہیں نازستان میں پوپلور فرنٹ آف انڈیا کی سندگ دھگتی ویدھیوں اور ہنسک ایجنڈے کے ماملے میں این آئی اے نے سومبار کو دو آروپیوں کے خلاف کوٹ میں چار شیٹ پیش کر دی ہے این آئی اے نے کوٹا میں رہنے والے محمد آصف ارف آصف اور بارہ کے نیواسی سادک سرراف پر ایپیسی کی دھارہ ایک سو بیس بی اور یو اے پی اے کی دھارہ تیرہ سترہ اٹھارہ اٹھارہ اے اور اٹھارہ بی کے تحت آروپ لگائے گئے ہیں این آئی اے نے آروپی محمد آصف اور سادک سرراف پر کئی گمبیر آروپ لگائے ہیں جاچ ایجنسی نے اپنی چار شیٹ میں لکھا ہے کہ دونوں آروپی پی اے پائی کے پرسکشت صدس سے ہیں آروپی مسلم یواؤ کو پی اے پائی میں بھرتی کرنے اور پھر ان سے ہنسک گھٹناو کو انجام دلانے کا کام کراتے تھے محمد آصف اور سادک کے اوپر آروپ ہے کہ پی اے پائی میں مسلم یواؤ کو بھرتی کرنے کے لیے ان کا برین واش کیا کرتے تھے انہیں وشواس دلاتے تھے کہ بھارت میں اسلام خطرے میں ہے اس کی رکشہ کے لیے ہمیں کام کرنا ہوگا دوہزار سیتالس تک بھارت میں اسلامی شاسن ستھاپت کرنا ہے اس کے لیے پی اے پائی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا جڑنا ضروری ہے اس طرح کی کئی باتیں کر یہ آروپی یواؤ کو بھرتی کرتے تھے اور پھر انہیں ہتھیاروں کے استعمال کی ٹریننگ دی جاتی تھی ساتھ ہی انہیں طریقوں سے بھی پرسکشت کیا جاتا تھا اے رائے نے چار شیٹ میں کہا کہ پی اے پائی کے لوگ ہتھیاروں کی خرید کے لیے جکات کے نام پر دھن اکٹھا کر رہے تھے اور پی اے پائی کے ایڈروں کے لیے ہتھیار اور ویسپوٹک پرسکشن شیویر آیوجت کر رہے تھے دراصل اس سے پہلے بیہار کے پلواری شریف میں جو پی اے پائی کے کارکرتا تھے انہوں نے اعلان کر رکھا تھا کہ ہر حالت میں پی اے پائی کا کام رکھنا نہیں چاہیے اور فنڈنگ بھی لگتار ہوتی رہے آر اوپ یہ بھی تھا کہ بیہار کے چمپارن میں ایک خاص جاتی کے شخص کو مارنے کے لیے ان لوگوں نے ہتھیار کا انتظام کیا تھا اسی معاملے میں پچھلے مہینے میں بھی تین آر اوپیوں کی گرفتاری ہوئی تھی پھر پانچ اور پکڑے گئے یعنی کہ آکڑا آٹھ کے پار پہنچ گیا جانکاری کے لیے بتا دی کہ پچھلے سال جولائی میں بیہار کے فلوالی شریف میں پی اے پائی نے ایک ٹریننگ رکھی تھی جس میں آر اوپ لگا کہ اس ٹریننگ کے ذریعے یو آو کو ہنسا کے لیے پروچاہد کیا گیا تھا بہرحال یہ دیکھنا ہوگا کہ آنے والے سمیہ میں نائے کس طرح سے پی اے پائی کے اوپر اپنا شکنجہ کسنے کا کار کرتی ہے اور پی اے پائی کا خاتمہ کرتی نظر آتی ہے بیروڑ پورٹ تین پی نیوز